بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور میرے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی فیملیز کے ساتھ خوش رکھیں شادو آباد رکھیں آمین آج میں برانے جاری ہوں دیسی گھی وہ بھی بہت آسان طریقے سے میں تھوڑی تھوڑی ملائی جمع کرتی رہتی ہوں دوسرے تو اس کا میں دیسی گھی کیسے بناتی ہوں یہ میں آپ کو سکھاتی ہوں یہ بالائی ہے تقریباً دو کلو اسے میں نے رات فریج سے نکال کے رکھ دیا تھا یہ اچھی طرح سے ملٹ ہو گئی ہے اور یہ دودھ ہے تقریباً ایک گلاس اور یہ دہی ہے ٹوٹ ٹی سپون تو چلے آئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیسی گھی کیسے بنایا جاتا ہے وہ آپ شہر میں رہ کے بھی دیسی گھی بنا سکتی ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ یہ چھوڑی چھوئی ٹیپس ہیں جو آپ گھر میں بھی کر سکتی ہیں دیسی گھی بنا کے اپنے بچوں کھلا سکتی پراتو پر لگا کے دے سکتی ہیں جیسے آگے آگے سردی آ رہی ہیں تو ساتھ کے ساتھ دیسی گھی بہت اچھا لگتا ہے یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ عام لوگ شہر میں ہیں تو عام لوگ دیسی گھی نہیں بنا سکتے ہیں آپ بھی بلکل بنا سکتی ہیں میں آپ کو دو طرح سے دیسی گھی بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں میں نے ملائی اور دودھ دونوں چلے پر چھا دیئے ہیں دودھ کو ایک عبالہ دوں گی میں اور پھر میں ملائی میں مکس کر دوں گی اور ہلکا سا ملائی کو بھی میں نیم گرم کروں گی بلکل ہلکا سا میں نے اسے نیم گرم کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ایسے مکس کرتی رہوں گی اسے زیادہ نہیں پکانا بس ہلکا سا نیم گرم کرنا ہے اور دودھ میں عبالہ آگیا ہے یہ دیکھیں اور اسے ہمیں شامل کر دوں گی ملائی میں یہ ایسے اور اچھی طرح مکس کروں گی چولہ میں نے بند کر دیا ہے اور ہمیں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گی کہ ہمیں دودھ کتنا درم چاہیے یہ دیکھیں اتنا کہ ہماری ملی نہیں جلے یہ ہی شامل کرنی ہے دوسرے 3 ٹی سپون یہ دیکھیں اب یہ جو مکسے ایسے ڈھککے رکھ دوں گی 6 سے 7 گھنٹے کے لیے تاکہ یہ جم جائے جیسے ہم لوگ گھر میں اکثر دہی جم آتے ہیں بلکل اسی طرح تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ملائی بہت اچھی طرح جم چکی ہے اور میں نے اسے ڈھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اسے میں دوسرے میں ڈالوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے ملائی جاؤں گی یہ کیونکہ یہ ڈھنڈی ہے اس میں آپ نے ڈھنڈا پانی شامل نہیں کرنا ہے میں اس میں سادہ پانی شامل کروں گی اب میں اسے گرینڈ کروں گی میں نے پانی زیادہ شامل نہیں کیا تھوڑ سا پانی شامل کیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک منٹ کے اندر ہی مکھن تیار اور اسے میں مکھن بناوں گی اسے مدھانی بھی کہتے ہیں اور ہینڈ مکسٹر بھی کہتے ہیں تو آپ اسے اس کو اچھی طرح مکس کریں پانی ابھی شامل نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے مکس کرتے رہے ہیں بس یہ دیکھیں مکھن نکل آیا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سے لسی الگ ہو جائے گی اور مکھن آپ کو جو ہے الگ ہو جائے گا یہاں میں اب پانی شامل کروں گی یہ دیکھیں یہ سادہ پانی ہے یہ دیکھیں مکھن ماشاءاللہ یہ دیکھیں مکھن نکل آیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں طریقے بہت آسان ہیں آپ کو جو اچھا لگے آپ اسی طریقے سے مکھن نکالیں اگر آپ کو مکھن پتلا لگ رہے آپ سے اٹھائے نہیں جا رہے تو یہاں پہ آپ برف بھی شامل کر سکتی ہیں اسے بھی ایسے اٹھانا مکھن کو اور ایسے برف والے تھنڈے پانی میں مکھن کو اچھی طرح سے دھولیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مکھن بہت اچھی طرح سے دھول جکا ہے اور یہ دیکھیں تھنڈے پانی میں ڈالتے ہیں اس کے بول اتنے اچھے بنتے ہیں مسکسلی ایسے اچھالیر سے پانی جو ہوگا نا فالتو وہ نکل جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح سے مکھن کو اچھی طرح سے دھولیں اور پھر اس کو ایسے آپ اٹھا لیں چمچے کے مدد سے اگر آپ ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہ رہی ہیں ایسے تو یہ دیکھیں ایسے بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایسے پانی پورا مکھن سے نکل گیا ہے اور مکھن بلکل ساتھ سترہ سا تیار ہے مکھن میں نے پکنے کیلئے چولے پہ چڑھا دیا ہے اس کو بلکل دھیمی آنچ پہ پکانا ہے بلکل لو فلیم پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ گھی بننا شروع ہو چکا ہے اسے میں رکھے ہو تقریبا 8-10 منٹ ہوئے اور یہ گھی دیکھیں ماشاءاللہ بننا شروع ہو چکا ہے یہاں میں شامل کروں گی ایک چمچ گندم کا آٹا اس لئے تاکہ گھی سے سمیل چلی جائے اور خوشبو آئے جو اس لئے دیسی گھی کی ہوتی ہے اور کلر بھی سیس کا اچھا آئے گا اور یہاں سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے چمچہ برابر چلاتے رہنا ہے تاکہ گھی جلے نہیں ہمیں ایسے پیارا پیارا سیس کا کلر چاہیے ایسے ہی آٹا میں نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیسی گھی تیار ہے ابھی میں فلیم آف کر کے اسے سنڈا کرنے کے لئے رکھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیسی گھی تیار ہے اور وہ بہت شاندار کلر کے ساتھ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو آپ بھی اپنے گھر پہ ایسے ہی دیسی گھی بنائیں اپنے بچوں کو بنا کے کھلائیں میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت جاتے جاتے ہیں آپ سب کے لئے دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کو نعمتیں برکتیں رحمتیں عطا فرمائیں آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سمم آمین اسی کے ساتھ چاہتی ہوں آپ سے اجازت دعا میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں کسی نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ